صدی کی تازہ ترین کشیش جنہیں دیکھنا ضروری ہے متحدہ عرب امارت پہنچنے کے بعد پام جمیریا پہلے ہی دنیا کی جدید ٹیکنکی اجوبی کا اعزاز حاصل کر چکی ہے ہم اپنے مضبول میں اس کے بعد میں تفصیل سے بات کریں گے دوبائی کا یہ چھوٹا سا علاقہ خاص طور پر دنیا کے منی بیکرز میں مقبول ہے اور نہ صرف انسان ساختہ جزیرے پر باقی رہنے کی وجہ سے سب کے بعد جزیرہ نمہ منفرد ہوتلوں اور واضح دار ریسٹورانٹ کے ساتھ پنایا گیا ہے لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے کوئی تاجب نہیں کہ وہ یہاں گھومنے پھرتے ہیں یہ نفیز گلیمر اور واقعی عربی عیش و آرام کی حقیقی الہمت ہے اور اگرچہ ہر کوئی ان کمروں میں رہنے کا موت تمل نہیں ہوتا جن کی قیمت ایک رات میں کئی ہزار ڈالر ہوتی ہے لیکن دولت کی دنیا کو چھونا ممگن ہے مسنوی جزیرہ نمہ خاص طور پر ہوا سے متاثر گن نظر آتا ہے یہ ہیلیکوپٹر سے ہے کہ آپ کھجور کے پانی میں لاتے ہوئے کھجور کے ایک اسٹائلیش ڈرائنگ دیکھ سکتے ہیں جمیرہ دوبائی کا سہلی علاقہ ہے اس میں بہت سے تاریخی مقامات نہیں ہیں ایک مسجد اور ایک چہل قدمی بس اتنا ہی ہے جو ہماری صدی کے آغاز سے پہلے جمیرہ میں دیکھا جا سکتا تھا اس لئے بہت سے سیاہوں نے تفریقے لیے بار دوبائی کے علاقے کا انتخاب کیا لیکن اب اس صورت حال اکثر بدل چکی ہے انسانی صافتہ جزیرہ متحدہ عرب امارات کی پہچان بن چکے ہیں پام جمینیا ان میں سب سے اصلی ہے حالانکہ روبے میں سب سے چھوٹی ہے دیگر دو جزیرہ نمہ تیرہ اور جیبل انی کی شکل بھی کھجور کے درختوں کی طرح ان کے علاوہ مسنوی جزیروں کا ایک گروپ بھی ہے جسے میر کہتے ہیں کائنات ارکی بلا کو اس کے ساتھ ہی تعمیر کیا جا رہا ہے شہر کی منسپلیٹی کے لیے جزیروں کی تعمیر بہت مہنگی تھی لیکن بڑی سرمایہ کاری سوت کے ساتھ آدھا کی گئی ان کی بدولت دوبائی کے ساحلی پٹی پانس سو بیس کلومیٹر تک بڑھ گئی ہے اور اس نے نئے سیاہوں کو متحدہ عرب امارات کی طرف راغب کیا جو دنیا کے اس عجوبے کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں مسوئی جزیرے کو جون دو ہزار ایک میں دوبارہ ڈالا جانا شروع ہوا ساڑھے پانس سال کے بعد جزیرہ نمہ نے آہستہ آہستہ ترقی کے حوالے کرنا شروع کیا ترقیاتی کمپنی نقیل جو کام کا انتظام کرتی ہے اپنے دماغ کی تخلیق پر فخر کرنے کا حق رکھتی ہے پام جمیرہ چدید ٹیکنالوجی کا ایک زبردست کارنامہ ہے اور دلیلانہ آرٹیٹیکچرل ڈیزائن کا مجسمہ ہے یہ خجور جمیرہ کے علاقے انٹرنیٹ سٹی کے سامنے واقع ہے جہاں سے اسے یہ نام ملا دوبائی کے بینل اخوامی ہوای اڈیز سے اس تک پہنچنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے جزیرہ نمہ ایک نائے اور سترہ خجوروں کے پتوں کے تاج پر مجتمع ہے جو دونوں سمتوں میں پھیلے ہوئے ہیں اس چکل نے جزیرہ نمہ ساحلوں کی لمبائی 78 کلومیٹر تک بڑھانا ممکن بنایا ہے نائے اور تاج کے علاوہ پام جمیریہ میں حلال کا چاند بھی ہے یہ 11 کلومیٹر لمبا جزیرہ پریک وارٹر کا کام کرتا ہے اور مرکزی سے تیلے جزیرے کو کٹاؤ سے بچاتا ہے 300 میٹر کا پل پام جمیریہ کے ٹرنگ کو سرزمین سے ملاتا ہے پانی کے اندر ایک سرنگ درد کے اوپر سے حلال چاند کی طرف لے جاتی ہے اس کے علاوہ یہ کہنا ضروری ہے کہ دوبائی کے انسانوں کے بنائے ہوئے جزیرے خلاص سے دیکھے جا سکتے ہیں یہ انسانوں کا بنایا ہوا ڈھانچہ دنیا کا آٹھوں عجوبہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کمیشن کے وقت یہ دنیا کا سب سے بڑا انسان ساختہ جزیرہ نومت اور اگرچہ جیبل علی اور دیرانہ نے اسے سائز میں پیچھے چھوڑ دیا تھا پام جمیریہ دوبائی اب بھی سب سے اصلی جزیرہ ہے درد کا تنہہ کسیب المندینہ اماردوک اور شاپنگ سینٹر کے ساتھ بنایا گیا ہے مزید براہ استعمال شدہ مواد شیشے اور کنکھرٹ کے نہیں تھے جس کا کوئی فرض کر سکتا ہے بلکہ پتر دوبائی کے موجودہ شیف محمد بن راشد المکتوم نے حکم دیا کہ جزیرہ نومہ پر تمام اماردیں قدرتی طور پر زمین کی طرزی میں فٹ ہوں وہ سب پارکو سے گرے ہوئے ہیں اس طرح کھجور کی درک زمین کی طرزی کے ڈیزائن کا ایک موجودہ بن گئے ہیں پام جمیریہ کی سترہ شاخوں اور حلال بر 32 لگزری ہوتل اور 1400 ویلال جلد ہی واقع ہونی چاہیے